ان کی عمر مبارک چورانویں برس ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کے بدن پر بڑھاپے کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے یہ ان کا قد مبارک بالکل سیدھا تھا اور پھر پورے جسم میں سے وہ حصہ جہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا وہ باقی جسم سے علیہ دا تازگی اور علیہ دا شباب والا تھا ایسی ہی البدایہ کے اندر ابن کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو زید امساری رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ حضرت ابو زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ادن و منی کہ تم میرے قریب بیٹھو تو کہتے ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ تو کہتے ہیں اس کا اثر میں نے ایسا محسوس کیا کہ میری زندگی ایک صدی سے زائد جب ہو چکی تھی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دست شفقت اور دعایہ جملوں کا اثر نظر آتا تھا چونکہ دعا یہ مانگی تھی اللہم جملہو وعدم جمالہو اے اللہ ابو زید انساری کو جمال دیں اور ان کے جمال کو دوام دیں ان کو جمال عطا فرما اور جمال عارضی نہ ہو جمال دائمی ان کا جمال ہمیشہ کا ہو تو ان کی عمر لمبی ہوئی کہتے ہیں ایک صدی اور چند سال میری عمر ہو چکی ہے اور صورتحال کیا ہے ایک صدی سے زائد زمانہ گزر چکا تھا اور کہتے تھے کہ اب تک داڑی میں صرف چند بال سفید ہوئے تھے ایک صدی سے زائد زمانہ گزر جانے کے باوجود اور پھر دمِ وشال تک ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جمال دیا حالانکہ اس قدر کا بڑھاپہ جو عمر صدی سے زائد ہو چکی ہو تو کہا جاتا ہے من قبادہ وجہوہو آپ کے چہرے پر جھریان نہیں پڑی اور آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوئے اس واسدے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستِ رحمت کی برکت کا اصل ان کے بدن میں ظاہر ہوتا رہا اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی ادیم جمالہو اے اللہ ان کے جمال کو دوام عطا فرما تو وہ جمال کا دوام تھا کہ اتنی عمر کے باوجود ان کا چہرہ بلکل نوجوانوں جیسا محسوس ہوتا تھا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کا جو سلسلہ ہے اس میں زاد المعاد کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے جس میں حضرتِ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا تذکرہ موجود جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تو ارادہ قتل سے نکلے تھے لیکن اللہ نے دولتِ ایمان سے مالا مال کر دی ایسی صورتحال حضرتِ فضالہ کی بھی ہے وہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاظ اللہ شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا تواف کر رہے تھے ابھی مکی زندگی کا زمانہ تھا جب یہ فضالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے استفہامیاں انداز میں پوچھا آ فضالہ کیا تم فضالہ ہو تو انہیں نے کہا نام ہاں میں فضالہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما کنتا تحد سبھی نفس کا تم کیا دل میں سوچتے آئے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں فداہکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے انہیں کہا کنتو اذکر اللہ فضالہ کہتے ہیں میں تو رب کا ذکر کر رہا تھا میرے دل میں تو اور کوئی بات نہیں تھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے حال جانتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ ارادہ کر کے آیا ہے اور اب اس بات کو چھپا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سنکے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرما استغفیر اللہ تم رب سے معافی مانگو یعنی تمہارا ارادہ کچھ اور تھا اور ظاہر تم کچھ اور کر رہے ہو اس کے بعد حضرت فضالہ کہتے ہیں یادہو علیہ صدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھ تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ان کے بدن میں انقلاب آیا اس کا وہ خود بیان کرتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ظاہری آزا کی غلط عادتیں ہوں ان کو چھوڑنے میں بھی کافی زمانہ لگتا اور دل تو وہ سمندروں سے گہرا ایک معاملہ ہے جس کو صحی کرنا اور اس کے فساد کو دور کرنا اور اس میں جو ظہریلہ پانو اس کو ختم کرنا اور اس کے داغ مٹانا یہ بڑا دور کا معاملہ ہے لیکن حضرت فضالہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ایسی برکت تھی کہ آپ کے ہاتھ کی اٹھنے سے پہلے رب زلجلال نے تمام مخلوقات میں سے میرے لئے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا محبوب بنا دیا یعنی پہلے اس حد تک عداوت کے قتل کا ارادہ کی ہوئے اور اتنی دشمنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے معاظرہ دشمن بنے ہوئے اور اب وہ خاموش تبلیغ اور سید عالم نور مدسم شفی مظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کہ جس سینے سے پاک محبوب علیہ السلام کا وہ ریشم سے نرم ہاتھ ٹچ ہوا انہیں اپنے سینے میں اتنی جلد انقلاب محسوس ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں صرف چند چیزوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ میرا یہ ذہن تسلیم کرتا ہے کہ تمام مخلوقات میں کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے میرا پیار نبی علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ ہو یا کوئی چیز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اچھی لگتی ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی کہ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے مجھے خالقِ کائنات اللہ جلالہ نے اتنا سکون دیا کفر مٹ گیا گندی آجتیں ختم ہو گئیں وہ دل جو سمندروں سے گہرا اور وہ پلیدی سے بھرا ہوا تھا اس دل کو ستھرا کیا اور اس میں نورِ یقین کو بھرا یہ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکات ہے اور ہاتھ کا فیضان ہے کہ جس سے کہیں تو جس چہرے میں پہ مس کیا ان کے ماتھے پہ نور جلوہ گر ہوا کہ اندھیری راتوں میں بھی نور چمکتا دکھائی رہتا ہے اگر اس کو کوئی آگے چھڑی میں منتقل کرتا ہے تو وہ ماتھے سے چھڑی میں بھی منتقل ہو جاتا کہیں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو سات پشتوں تک پیشے نسل میں بھی خوشبو باقی رہتی ہے اور کہیں یہ صورتحال ہے کہ دل کے جو امراض ہیں ان کو دور کرنے کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ مبارک اتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ سب سے بڑی بیماری جو کفر کی بیماری ہے وہ بھی دل سے دور ہوتی ہے اور بندے کو اس سلسلہ میں صحت اور شفاہ میسر آتی سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ کئی کئی دن بھی ایسے گزر جاتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ علہو نے جس بھوک کو بیان کیا کہ سوائے ان چند خجوروں کے جن کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا کئی ہفتوں تک ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور کبھی وہ خجوریں بھی مگسر نہ آتی اور معاملات ایسے تھے کہ جن میں جہد مسلسل ہے راہ تبلیغ پہاڑی ہے اور جہاد ہے کئی خندق کھودنے کا معاملہ ہے کئی اس طرح کے دیگر امور ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں حضر میں اس قدر بھوک تھی کہ چہرے پر بھوک کی اثرات ظاہر ہو تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور ایک بکری رکھی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس کو زبا کر دیا اور اس کا گوشت تیار کیا گوشت تیار کر کے جفنہ کہتے ہیں بڑے تھال کو جو اب بھی عربوں میں رائج ہے وہ طریقہ اس میں وہ گوشت جوڑ کے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی بھولا لیا اور وہ گوشت کھانا شروع ہو لیکن آج دیگر امور کے علاوہ ایک نیا آرڈر بھی صحابہ کو دیا پہلے یہ ہے کہ کل ممہ یلی کا جو تمہاری طرف ہے وہاں سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تائے ہاں سے کھاؤ آج کیا تھا ان تمام احکام کے ہمراہ ایک اور حکم بھی دیا ان کے لئے کہا کھانا کھانا ہے مگر کوئی ہڈی نہیں توڑی ہڈی اسی طرح ہی رہے اور گوشت اس سے تم نے استعمال کرنا جس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تھال کے وسط میں جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی وعدہ علیہ یادہ اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پہ رکھ حضرت جابر کہتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا پھر آپ نے زبار سے کچھ پڑھا بھی ہے لیکن میں سن نہیں رہا تھا کہ کیا پڑھا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا کچھ پڑھا مگر میں نے سنا نہیں تو سنا نہیں تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ پڑھا ہے تو کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کی ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے ہونٹ متحرک تھے تو پتا چلا کہ کچھ پڑھ رہے ہونٹوں کی اس حرکت کی بنیاد پر میں نے سمجھا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں مگر مجھے کوئی سنائی نہیں دیا تو کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کہ ان ہڈیوں پر اپنی مقدس زبان سے چند جملے پڑے قامت تنفض اضنائی ہے میں نے دیکھا کہ بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی یعنی وہ جو ہڈیاں تھی جو بکری کا گوشت ہم کھا چکے تھے بکری زبان ہو چکی تھی بکری روشت ہو چکی تھی بکری کا گوشت ہم کھا چکے تھے صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت اتنی ہے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا ہے تو قامت بکری کھڑی ہو گئی یعنی مکمل بکری جس طرح کی پہلے تھی اور کہتے ہیں عجیب انداز تھا تنفض اپنے کانوں کو حرکت دے رہی تھی یعنی کھڑی بکری اس میں پھر جو سب سے اہم چیز ہے جس سے پتا چلے کہ یہ حرکت کر رہی ہے تو اس کے کان تو اس نے اپنے کانوں کو ہلایا تو ہم حیران ہوگا کہ ابھی تو اس بکری کو ہم نے دیوچے میں پکایا تھا اور پھر اسے آبا نے کھایا ہے اور پھر یہ کھڑی ہو گئی ہے اور پھر کانوں کو حرکت دے رہی ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابیرو خود شاہ تاکا اے جابر جو پکا کے لائے ہو اب اپنے گھر واپس لے جاؤ ابن کسیر نے بطور خاص اس کو جو ابن تیمیہ کی شاگردوں میں سے ہے اس کی سند پر کوئی اتراز نہیں کیا یعنی پوری سند سے یہ بات ثابت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی برکت ہے فاضل بنیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور وہ اپنی زندگی تو اپنی زندگی رہی یعنی بے جان ہڑیوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو زندگی ملتی ہے جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی تو سید عالم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی برکت ہے ہڑیوں پہ ہاتھ رکھا اور اس میں دونوں اطراف میں نور پھیلایا یعنی ایک وہ کفار کا طبقہ جو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں مانتے تھے کہ وہ حشر میں لوگوں کو زندہ کرے تھے اور نبی علیہ السلام کے سامنے ہڑیاں توڑ کے غبار نکال کے وہ ابو جال کہتا تھا مَنْ يُحْيِ الْعَضَامُ وَحِيَ رَمِيمُ ان ہڑیوں کو کون زندہ کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں ان سے تو غبار اُڑ رہا ہے اللہ نے حضرت جبریل اللہ السلام کو سورہ یحسین کی آیات دے کر بھیجا قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنْشَ أَوَلَ مَرَّا بَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندہ کر لیا تھا ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا کہ باسبادل موت اور حشر و نشر اور وہ بات کی زندگی اس کا تمہیں ایک تجربہ کر کے دیکھا دیا ہے کہ دیکھو اس انداز میں میرے ہاتھ رکنے پر جو اللہ کی قدرتوں کا نائب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مذر ہے اگر میرے ہاتھ رکنے پر یہ بے جان ہڈیاں ان پر گوشت لگنے میں کوئی دیر نہیں لگی ان کی سیٹنگ ہونے میں اور فٹنگ میں کوئی دیر نہیں لگی جہاں جس طرح کی پہلے تھی وہیں لگ گئی ہے گوشت بھی آ گیا ہے چمڑا بھی اس طرح کا لگ گیا ہے اور بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے جس رب کے محبوب کے ہاتھ میں اتنا کمال ہو اس کی اپنی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا اور دوسری طرف یہ بات ایمان والوں کے لیے واضح کر دی گئی کہ سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہیں ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو تشبیح مت دو مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ ہاتھ مبارک ہڑیوں پہ پھیر آئے وہ بکری بن گئی ہے مکمل کھڑی ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ ایک ادائے رحمت ہے حالانکہ کئی اور لوگ بھی دعوت کرتے رہتے ہیں ان کے لئے ایسا اتمام نہیں ہوتا یہ ان کی اپنی کیفیت اور قلبی حیثیات اور اپنے غلاموں سے جو مختلف قسم کی رحمتیں ہیں اور تعلق اس کا اظہار ہے حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا اثار کیا کہ بکری ایک ہی تھی اور اس پر ترجیح دی کہ میں منڈی میں بیچوں اور پیسے لے کر اپنے گھر میں استعمال کروں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کر دیتا ہوں سرکار بھوکے رہے اور میں گھر بکری سنبھالے رکھوں تو اس میں میرے جو فائدہ کیا ہوگا تو سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو قدرت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے اظہار کے لئے اس کے اوپر ہاتھ رکھا یہ زندہ ہو گئی اور فرما اب اس کو اپنے گھر لے جاؤ حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب میں اس کو لے کے چلا تو نازیونی اوزو نہیں ہے وہ مجھ سے اپنے کان چھڑا رہی تھی یعنی کان سے میں نے پکڑا تھا اور وہ مجھ سے اپنا کان چھڑاتی تھی اور پیچھے کھینچتی تھی میں اس طرح لے کے چلتا چلتا اپنے گھر میں داخل ہوا جب گھر میں پہنچا تو ان کی اہلیہ نے کہا ماہ حاضی جعبیر یہ کیا ہے یعنی وہ اتنا حیران ہو گئی اتنا ان کو تحجب آیا کہ جس کو ہم نے گھر میں زبا کیا چمڑا اتارا جس کا گوشت میں نے آپ پکایا اور تم کھلانے کے لیے لے گئے ہو تم تو اب تم نے خالی برطن واپس لانے تھی تم بکری ہی ساتھ لے کے آ رہے ہو ماہ حاضی یہ کیا ہے تو حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا کہتے ہیں واللہ حاضی شاتنا اللہ تی زبہناہا لرسول اللہ صلی اللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جو ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے زبا فرمائی تھی اب یہاں جو لفظ انہوں نے استعمال کی ہے وہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہے زبہناہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ان کو زبا کیا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ بکری زبا کرتے وقت ان کے اندر ان ذہن میں جو ارادہ تھا نیت اور قرب کا وہ تو اللہ کے قرب کا ارادہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ کی زیافت کریں گے رب خوش ہو جائے گا رب کا قرب مجسر آئے گا زبا رب کے لیے کیا ہے تو قائے زباہناہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زبا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے حالانکہ قرآن سکھا چکا ہے یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے تو پتا چلا کہ جانور زبا کرتے وقت اس پر چھری رب کے نام پر چلائی جائے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ یہ فلان ذات کے لیے ہے اس میں شرک کا کوئی وہم نہیں پڑتا شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہے وہاں چھری چلاتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا تو مطلب بنا پہلو دو ہے ایک ہے اس میں سواب کی نیت اور ایک ہے اس میں کسی کی حاجت کو دور کرنے کی نیت اور ایک ہے اس میں عبادت کی نیت اور ایک ہے کسی کو فیدہ پہنچانے کی نیت تو جانور زبا کرتے وقت جس وقت دل میں اتمنان ہے اور زبان پر یہ لفظ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور یہ نیت ہے کہ میں رب کے قرب کے لیے یہ زبا کر رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں سواب فلان بزرگ کو مل جائے یا فائدہ اس کا فلان شخصیت کو پہن جائے اس میں حب زلجلال چونکہ سواب دیتا ہے سواب لیتا نہیں اور اللہ کے بندے جو ہے وہ سواب لیتے ہیں سواب دیتے نہیں تو اس بنیاد پر لام کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں آگئیں کہ جس وقت ایک چیز للہ بھی ہوتی ہے اور لیغوش آزم بھی ہوتی ہے للہ بھی ہوتی ہے اور لیلی حجویری بھی ہوتی ہے اور للہ بھی ہوتی ہے اور لیرسول اللہ بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہتیں سب نے رہ کر جس وقت ایک بندہ صحیح و لکیدہ مسلمان ایسا لفظ ایسی چیز کے بارے میں بول دیتا ہے کہ یہ بکرا فلان بزرگ کے لئے ہے جب اس کا یہ یقین ہے کہ کسی کے نام پر زبا نہیں کروں گا زبا اللہ کے نام پر کروں گا ایسے الفاظ کے استعمال کی شرن اجازت موجود ہے جس طرح کہ بخاری شریف کے وہ دس بارہ مقامات پر حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث موجود ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر نماز پڑھنے کی دعوت دی تھی اور سرکار جب تشریف لے گئے تھے تو فرمایا کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لئے نماز پڑھوں حالانکہ نماز تو رب کے لئے ہوتی ہے نماز کسی بندے کے لئے نہیں ہوتی تو مطلب یہ تھا کہ تمہارے لئے اس انداز میں ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لئے تمہاری بندگی کے لئے نہیں وہ تو سب کو رب کے دربار میں جو کہانے آئے ہیں اب بندگی رب کی کروں گا فائدہ تمہیں پہنچاؤں گا تو نسبت جو کی تمہارے لئے نماز پڑھوں تو مطلب یہ تھا تمہیں برکت دینے کے لئے تمہیں فائدہ دینے کے لئے اور ادھر جو اللہ کی طرف اس عبادت کا تعلق ہے وہ ہے بحیثیت عبادت کہ رب کی عبادت ہے اور فائدہ بندے کو پہنچانا مقصود ہے کہ اس کے گھر میں برکت پہنچ جائے اور ہمیشہ وہ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ کھڑے ہو کر اس کو اپنی مسجد بنا کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کہ یہاں میرے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی تو جو عرف اللام کا وہاں پہ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تھا این تحب ان اصلی اللہ کا کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لئے یعنی تمہاری بندگی کے لئے نہیں تمہارے فائدے کے لئے نماز پڑھوں تمہاری برکت کے لئے نماز پڑھوں ایسے ہی انہوں نے کہا زبا کیا ہم نے بکری کو کس کے لئے نبی علیہ السلام کے لئے سرکار سے محبت کے لئے نہ کہ سرکار کی بندگی کے لئے نہ کہ سرکار کی عبادت کے لئے سید عالم نور مدسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دور کرنے کے لئے سرکار کی طبیعت کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے اس سے محفوظ ہے جو یہ چیزیں ولیوں کی طرف منصوب کی جاتی ہیں جس بندے کا عقیدہ صحیح ہے کہ رب زلجلال کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے اور کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کے نام پر جانوروں کو زبا کیا جائے وہ صرف ایک ذات ہے رب زلجلال کی ذات اور اسی کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑی چلائی جائے گی باقی اس وقت سے پہلے اور اس وقت کے بعد اس جانور کو منصوب کرنا کسی ذات شخصیت کی طرف ان کی فائدے اور سواب کے لحاظ سے کیونہیں سواب مل جائے کیونہیں فائدہ ہو جائے یہ وہ انداز ہے جس کا طریقہ شریعت متحرہ نے خود عطا فرمایا اب جس وقت یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ وہی بکری ہے جو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبا کی تھی تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے نعرہ رسالت لگایا کہتی قالت انا اشہدو انہو رسول اللہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے صرف ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کہا اشہدو انہو رسول اللہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ حقیقتاً پیدا زندہ اس کو رب نے کیا حضرت جابر کے الفاظ میں بھی یہ ہے فرما نبی علیہ السلام نے دعا مانگی احیاء اللہ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا دعاللہ فاہیاء نبی علیہ السلام نے رب سے دعا کر دی رب نے اس کو زندہ کر دیا تو حقیقتاً زندگی لوٹی ہے تو اللہ کی طرف سے سبب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہے مگر یہ نہیں ہے کہ سبب کو بالکل اگنور کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بس یہ ایک موجزہ تھا اس میں نبی علیہ السلام کی احسیت کا دخل کیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دخل کیا ہے اگر یہ اس انداز میں موجزے کو جاننا ہوتا کہ جس میں سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو پھر صحابیہ کو صرف رب کا نام لینا چاہیے تھا رب کے نبی کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا وہ صحابیہ جو تین بار اشہدو انہو رسول اللہ کہہ رہی ہے وہ اس بات کی بزاحت کر رہی ہے کہ یہ شان میرے رب کی ہے جس کا اظہار نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا ہے اور سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تین مرتبہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سرکار کا دیوانہ ہو اور رب کا ماننے والا نہ ہو سرکار کا نام لے کر یہ واضح کر دیا کہ اسی نام میں رب کا نام بھی آ گیا ہے کہ جب یہ کہا اشہدو انہو رسول اللہ کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس نعرہ رسالت میں علوہیت کا بیان بھی ہو گیا رسالت کا بیان بھی ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دعوے دار ہو کہ میں رب کی پارٹی ہوں رب کہے نہیں تو میری پارٹی بھی نہیں ہے کیونکہ تو میرے نبی کی پارٹی نہیں ہے اور جو یہ کہے گا کہ میں رب زلجلال کے محبوب کی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اس کو صرف نبی کی پارٹی نہیں کہا جائے گا وہ ساتھی رب کی پارٹی بھی شمار ہو جائے گا کیونکہ یہود و نصارہ نے کہا تھا ہم اللہ کی پارٹی ہیں ہم نبی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے رب کو نہیں مانیں گے ہم تو ڈریکٹ رب کو ماننے والے ہیں تو خالق کائنات نے ان کی محبت کو مسترد کر دیا انہیں کہو اگر تم نے رب والا بننا ہے تو رب تمہیں اپنا تب بنائے گا جب میرے غلام بنوں گے میرے بنوں گے میرے پیچھے آو گے مجھ سے پیار کرو گے میری پیار بھی کرو گے پھر رب تمہیں اپنا بنائے گا اور پھر رب محبوب بھی بنا لے گا اور اگر مجھے چھوڑ کے تم رب کو سجدے کرو گے رب کو سجدوں سے پیار نہیں ان سجدوں سے پیار ہے جو میرے طریقے کے مطابق کیا جاتے ہیں جو میں بتاتا ہوں میں سکھاتا ہوں مجھے مان کے جو سجدے کیے جائیں گے اللہ کو رب ان سے پیار کرتا ہے تو یہود و نصارہ کا وہ معاملہ رب نے مسترد کر دیا جنہوں نے کہا رب کی پوری بندگی کر لیں گے مگر اس نبی کی وسیلے سے نہیں ہم آپ کرتے ہیں انہیں مسترد کر دیا گیا اور یہاں پر صحابہ کرام الامردوان یہ ظاہر ہے کہ یہ شانِ خدرت کا اظہار تھا یہ رب زلجلال کی عظمتوں کا اظہار تھا اور ان کے نزدیک تیش شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو بیان ہو تو اس میں ہی اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے جو کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے آپ کو یہ شان دی آپ کو یہ مقام دیا یا صحابیہ نے تین مرتبہ کہہ دیا اشہادو انہو رسول اللہ جو کہ وہاں اپنے گھر میں بات کر رہی تھی تو کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ مزاج ہے آج تک جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اب اس پر جہاں حضرتِ جابر کی اہلیاں خوش ہوئیں وہاں آج کا سننی بھی سن کے خوش ہوتا ہے اب یہ تم نے غالباً شاید پہلی مرتبہ اس کو سنا ہو اب ہر دل میں خوشی ہر دل میں سرور اب اس سے پتا چلتا ہے کہ صدیوں بعد پیدا ہو کر جغرافیائی فرق کے باوجود ہمارے خمیر کا اس خمیر کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے اور کتنا تعلق مضبوط ہے یہی بات اگر دوسرے مقام پہ کی جائے گی تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے ان کے چہرے بجھ جائیں گے وہ اس سے قرب محسوس کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ شانِ قدرت کا اظہار ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اظہار ہے یہ نبی علیہ السلام کے دستِ شفقت کی برکت ہے یہ دستِ رحمت کی عطا ہے یہ خلقِ کائنات جلالہ جلالہو نے جو آپ کے پیکر کو محورِ برکات بنایا ہے اس کا ہی اظہار ہے لیکن ان لوگوں کے نزدیک چونکہ اس میں شانِ رسالت آ رہی ہے تو اس کو بائی پاس کرتے ہوئے یا تو یہ کہہ دیں گے اس میں آپ کا کیا دخل ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہی ہو گیا آپ کی عظمت اس سے کہاں ظاہر ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان واضح کر رہے ہیں اشہد انہو رسیل اللہ کہ جن کے ذریعے سے یظمت ظاہر ہوئی ہے ان کا نام لیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کے رب کی یظمت ظاہر ہو رہی ہے محتشم صاحبین حضرات برکات اور تبرک کا یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جس کو اس قدر آگے پھیلایا آغاز ہی سے اور پہلی امتوں میں جو صحت مند عقیدہ تھا اس میں بھی اس کا حصہ موجود ظاہبین سیئر اعلام نوبلہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کچھ اس وقت اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا سزائیں دی جاتی تھیں بڑا سخت معاملہ تھا ان لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی وہ کہتے تھے وہ کہوں جو ہم کہتے ہیں عرط بلال وہ کہتے تھے جو نبی علیہ السلام نے پکوایا ہوا تھے زمین پہ لٹا کر گرمی کی رت میں پتھر سینے پہ رکھ کر ہاتھوں پر اور قدموں پر بوجھ ڈال کر ان کو کہتے تھے قُلْ مِسْلَ مَا نَقُول جو ہم کہتے ہیں وہ کہ تو وہ کہتے تھے احد احد زبان پر اللہ کا نام ہے اور ایک خدا کی بات کرتے ہیں بلکہ ایک موقع پر جب انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا کہل اِنَّا لِسَانِ لَا يُحْسِنْهُ کیا کروں جو تم بولتے ہو میری زبان سے نکلتے ہی نہیں اِنَّا لِسَانِ لَا يُحْسِنْهُ میری زبان یہ جو تمہارے لفظ ادائی نہیں کر سکتی میری زبان سے ہو بل لفظ نکلتے ہی نہیں ہے میں لات منات یعنی یہ کہہ کے جو ان کا قول تھا اس کی طرف اشارہ کر کے ضمیر سے لفظ لات منات بولے بغیر اِنَّا لِسَانِ لَا يُحْسِنْهُ جو تم کہلواتے ہو میری زبان کہتے ہی نہیں ہے زبان سے نکلتے ہی نہیں ہے اب یہ عشق ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالق کائنات کی دوحید کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ عشق میں انہیں روزانہ سزائیں ملتی ہیں وہ سزائیں برداشت کرتے ہیں مگر اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں ایک دن حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب ہو رہا مرہ ورقہ بن نوفل علیہ بلال وہوہ یعذب علیہ السلام اسلام کے جرم پر عذاب ہو رہا تک تم نے اسلام قبول کیوں کیا حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر اس پہلی وحی والی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے حراہ سے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کے گئی تھی وہ سارے معاملات میں حاکی اس وقت ترجمانی کرنے والے وہ ورقہ بن نوفل وہ گزرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب ہو رہا تھا یعنی سزائن دی جاری تھی تشدد ہو رہا تھا تو کہے لگے سبرم یا بلال بلال تم سبر کرو اب اپنا اپنا انداز ہے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا آپ نے اس حال کو دیکھ کر اپنی طرف سے پیشکش کر دی اس مالک کو کہ تُو جو رقم مانگے گا میں دے دوں گا اس تشدد پر میں اپنے اس بھائی کو نہیں دیکھ سکتا اور سب قیمت ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازاد کرا دیا اور حضرت بلال کو ازاد کروا کہ یہ کہا کہ اب جو پیسے میں نے تیرے مالک کو دیئے وہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا کیوں ایک ذات وہ ہے جس کے تم بھی غلام ہو جس کے میں بھی غلام ہوں میں نے ان کی محبت میں تمہیں ازاد کروایا ہے حضرت بلال بن نوفل نے کہا سبراً یا بلال بلال سبر کرنا اس موقع پر جو لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دے رہے تھے ان کو خطاب کرتے ہیں حضرت بلال بن نوفل نے کہا اب ان کا جو نظریہ توحید تھا اس کا اظہار تو اس بات سے ہو گیا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویت دے رہے تھے کہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا جو کچھ ہوتا ہو جا سبراً یا بلال بلال اپنے مسلک پر قیم رہنا ہے عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑنا یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہ جو سزائے دیتے ہیں سزا دے لے آپ نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا اس کے بعد سزا دینے والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اگر تم نے حضرت بلال کو شہید کر دیا تو میں ان کو اپنے لیے ہنان سمجھوں گا میں ان کو ہنان سمجھوں گا ہنان کا لفظ ورقہ بن نوفل نے بولا ان لوگوں پر ایک روب ڈالتے ہوئے اور اپنے ایک عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو ندامت دلواتے ہوئے کہ بچوں اس بات سے اگر تم ان کو شہید کروگے تو میں ان کو اپنے لیے ہنان بناوں گا اب یہ عجیب لفظ دے لاتا خیزو ہنانا میں ان کو ہنان بناوں گا ابن اسیر الجزری جن کی لغت حدیث بہت بڑی مشہور ہے انہایہ اس کا نام ہے جس میں حدیث صریف کے جو مشکل الفاظ ہیں اس مشکل الفاظ کی انہوں نے الہیدہ ڈکشنری تیار کی ہے وہ ساتنی ہجری کے امام ہے انہوں نے لفظ ہنان کی گفتگو کی اس پر بحث کی حدیث بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہایت الجزریہ کے اندر اس کو ذکر کر کے آگے اس کی وضاحت کی کہ ہنان کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کہہ رہے تھے اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کو ہنان سمجھوں گا یہ میرے لئے ہنان ہوں گے تو ابن اسیر نے کہا کہ ہنان کا معنی ہوتا ہے رحمت ہنان کا معنی ہوتا ہے برکت ہنان کا معنی ہوتا ہے رزق ہنان کا معنی ہوتا ہے فراخی تو کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل ان کافروں مشرکوں کو یہ کہہ رہے تھے اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو کیا ہوگا لَأَتْتَخِذَا قَبْرَهُ مَوْضِعَ رَحْمَةً میں ان کی قبر کو رحمت کا سائبان سمجھوں گا اگر اس حالت میں یہ شہید ہو گئے تو میں ان کو اپنا ہنان سمجھوں گا اَتْمَسَّحُ بِقَبْرِهِ میں ان کی قبر کی توقیر کروں گا ان کی قبر کی تازیم کروں گا ان کی قبر سے برکت حاصل کروں گا جس طرح آج سے پہلے اللہ کے راستے میں لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی قبور سے برکت حاصل کی جاتی ہیں اگر تم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی قبر کو میں جائے رحمت سمجھوں گا ان کی قبر کو برکتوں کا محور سمجھوں گا ان کی قبر پہ حاضر ہو کر میں اپنی برکتوں کا حصول کروں گا اور ورکہ بن نوفل اس وقت جو توحید کی ازان دینے والے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس حال کو دیکھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے تھے تو یہ اس وقت بھی اس چیز کو صحابہ کرام علیہ مردوان کے عقائد میں بعد میں پکا کر دیا گیا اللہ کا نیک بندہ وہ دنیا سے چلا جائے وہ جہاں دفن ہوتا ہے اللہ اس مقام کو بھی برکتوں کا مرکز بنا دیتا ہے اب دیکھو یہ ورکہ بن نوفل پہلی وحی جن کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی وہ ورکہ بن نوفل اپنے اس عقیدے کا انداز ظاہر کر رہے ہیں اور آگے دوسری حصیت کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ وہاں یہ لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی اور ان پر اس لفظ ان الفاظ کا اثر کیا تھا ان کافروں پر جو کہہ رہے تھے اگر تم ایسا کرو گے تو میں ان کو ہنان بنا لوں گا ہنان بنانے سے ان کو لقصان کیا ہو سکتا ہے لیکن پہلے نمبر پر یہ بات ثابت ہوئی کہ توحید پر سبر کرنے کی تبلیغ کرنے والے برکہ بن نوفل وہ کہتے ہیں کہ بلال تم نے توحید نہیں چھوڑنی توحید پہ تم نے قائم رہنا ہے جان نکلتی ہے تو نکل جائے اور ساتھ یہ کہتے ہیں اگر ان کی اس پر جان نکلی تو میں ان کی قبر پر بھی حاضری دیتا رہوں گا ان کی قبر کو مرکز رحمت سمجھوں گا اتمسہو بی قبر ہی میں قبر سے بھی برکت حاصل کروں گا اور صرف یہ نہیں فرما جیسے پہلے سالحین کی قبروں سے برکت حاصل کی جاتی ہے میں ان کی قبر سے برکت حاصل کروں گا اور ساتھ ان مشرقین مکہ کو یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہا ابن عصیر نے انہا کے اندر کہ وہ اس انداز کی دھمکی دے رہے تھے کہ جب مجھ جیسے بندے ان کی قبر پہ آئیں گے حاضری دینے کے لیے تو کیا ہوگا یہ تمہارے لیے شومی قسمت ہوگی مجھ جیسا بندہ جب بلار کی قبر پہ کھڑا ہوگا برکت کے حصول کے لیے اس میں بدنامی تمہاری ہوگی مشرقین مکہ یہ آر تمہیں ملے گا اس میں گالی تمہاری ہوگی اس میں بدنامی تمہاری ہوگی کہ تم نے اس بندے کو شہید کیا ہے ورکہ بن نوفل جیسے بندے جس کی قبر سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں یعنی یہ سبب تھا جو ان کو تم کی امیز لہجے میں کہہ رہے تھے اگر تم نے ان خدا کی قسم ان کو شہید کر دیا تو میں ان کی قبر کو بھی ہنان بناوں گا ہنان کا لفظ بول کر ایک تو اپنے عقیدے کا اظہار کیا یہ توہید پرست ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے نام پر یہ اس طرح مصیبتیں برداشت کرتے ہیں رب ان کو بعد از وصال بھی رحمتوں کا مرکز بنا دیتا ہے اور ساتھ ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کو اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے ورکہ بن نوفل کہہ رہے تھے کہ تم بچتے ہو کہ ہماری بدنامی نہ ہو اے مشرقین مکہ تم بچتے ہو کہ ہماری کوئی مزمت نہ کرے تو میں قبر پہ حاضری دے کر تمہاری مزمت کروں گا میں اس نیک انسان کی قبر پہ آ کر اور قبر سے برکت حاصل کر کے میں تمہارا جھوٹا دین جو ہے اس کا پردہ چاک کروں گا کہ تم بچتوں کے پجاری ہو اور تم نے اللہ کے ایک عظیم بندے کو شہید کیا ہے تو حضرت ورکہ بن نوفل یہ بھی واضح کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قبروں پہ جا کر کھڑے ہونے سے باطل کی دجیاں اڑتی ہیں اور حق پرستوں کے جنڈے بلند ہوتے ہیں یہ انداز تھا حضرت ورکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو سمجھ کر جو انہوں نے راہ حق میں توحید کی محبت میں جو استقامت اختیار کی ہے اور توحید کی محبت میں جو سارے انہوں نے تشدد برداشت کی ہے حضرت ورکہ کہہ رہے تھے اگر اس میں بسال ہو جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ جان معمولی جان نہیں ہے یہ بہت بڑی جان ہے اور بہت بڑا اس کا مقام ہے کہ جس کی وجہ سے آگے برکتوں کا حصول لوگوں کی ہوتا ہے اور جو وہ ستم کرنے والے ہیں ان کی مضمت ہوتی ہے آج دیکھو جس وقت ہم آج کے محول میں اس بات کو فٹ کرتے ہیں آج کوئی بندہ جس وقت ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کر دعا مانگتا ہے ان کو اسحالے صاحب کرتا ان کی روک و فاتح ان کے لئے پڑتا ہے تو یہ خود ایک مضمت ہے ان بگھوڑوں کی کہ جو ان کی شہادت اور علمناک شہادت کا باعث بننے والے اس طرح جانا ان کو جا کے خیادی تحسین پیش کرنا فاتح پڑنا ان کے کردار کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کے قاز کو روشن کرنے کا اور جس مقصد کے لئے انہوں نے خون دیا ہے اس مقصد کو ہائلائٹ کرنے کا کہ جس سے شماعتت آدھا ہوگی کہ وہ دشمن جو ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگین کرنے والے ہیں ان دشمنوں کا جو مشن ہے اور ان کا جو موقف ہے اس موقف کو غلط ثابت کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے لیکن منافقت کے کئی انداز ہیں آج ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو وہاں فاتح بھی پڑتے ہیں ساتھ وہاں کھڑے ہو کر ان کے فتوے کو غلط بھی کہتے ہیں ان کو خرید تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی جس نظریہ کا انہوں نے اظہار کیا تھا اس نظریہ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں ان کے کردار کو بڑا چرچہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے انسان تھے انہوں نے بہت بڑے مقصد کو خون دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے وہ چلے تھے آج وہ مقصد صحیح نہیں رہا اور اس کی نفی بھی کرتے ہیں حضرت ورکہ بن نوفل کا انداز اپنانا پڑے گا اور آج بھی اس خون کے تحفظ کے لئے اسی انداز میں ان کے موقف کو دورانا پڑے گا جس موقف کا خود اپنی زبان سے انہوں نے بار بار اعادہ کیا تھا برکت اور تبرک کے لحاظ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہو یا آپ کی نسبت کی کوئی چیز ہو یا آپ کے عشق کا کوئی مسکن ہو اس سے آگے یہ سارے مسائل وضع ہوتے ہیں پچھلے جمعہ آپ نے ون نجم کی جو تفاصیر سنی ان میں ایک تفصیر فلا اکسیم و بمواقع النجوم اور ون نجم کے لحاظ سے جو متعدد مفسرین نے لکھی اس میں اللہ کا نیک بندہ اس کو ستارہ کہا گیا اور جہاں وہ دفن ہوتا ہے اس کو جائے غروب کہا گیا اور وہ قبر اس کے انوار کا محور قرار پایا اس بنیاد پر یعنی قبور میں اور عام جگہ میں فرق زمین و آسمان کا ہے یعنی لوگ اس بنیاد پر اپنی اقلی دلیلیں پیش کر کے ان برکات اور تبرکات کی نفی کرتے ہیں کہ جب زمین پہلے بھی تھی زمین اب بھی ہے پہلے بندہ زندہ وہاں بیٹھا تھا تو کوئی فیدہ نہیں ہوا اب فوتوں کے وہاں دفن ہو گیا تو فیدہ کیا ہوگا یہ اقلی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن اگر شریعت کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے کر دیا کہ قبر کی دو حیثیتیں ہیں پہلے سے ہٹ کے جب تک قبر نہیں بنی تھی اب قبر بننے کے بعد اس کا عام زمین سے فرق واضح ہو گیا ہے اگر وہاں کوئی برا ہے تو پھر وہ جگہ پہلے جہنم کا گڑا نہیں تھی اب بن چکی ہے وہ جہنم کا گڑا ہے اور اگر وہ بندہ نیک تھا اب وہاں دفن ہونے کے بعد وہ زمین عام زمین نہیں رہی اس کو حدیثیں صحیح میں نبی علیہ السلام نے روضہ تم میں ریاضل جنہ کہہ دیا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اب فرق تو نبی علیہ السلام نے واضح کیا ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ فرق بنانے والے اور اپنی طرف سے اس جگہ کو عام جگہوں سے جدہ بیان کرنے والے یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح ہیں جس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ جس وقت جو مومن ہیں اور زی شان ہے اس جگہ پہ پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے جنت کی نعمتیں وہاں پہ آ جاتی ہیں جنت کے طرف دروازہ کھل جاتا ہے اور جنت کے لباس اور جنت کے کھانے اس بندے کو ملتے ہیں اور یہاں اس دوسری گندی سوچ کا بھی علاج کر دیا گیا جو کہتے ہیں اگر زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے ہیں پھر وہ بولو براز کہاں کرتے ہیں اور پھر یہ صورتحال کیا ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے اور پھر اللہ کی طرف حکم ہوتا ہے فرشتوں کو لباس بھی جنت کا ہو پوشاک بھی جنت کی ہو بستر بھی جنت کا ہو اور کھانے بھی جنت کی ہو اور جنت ہے کیا جو نبی علیہ السلام نے جنت کا تعرف کروایا تھا کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت کے جو احتمام ہیں وہ سب سے جدا ہیں جنتی لوگوں کو پیشاب نہیں آئے گا جنتی لوگوں کو پاخانہ نہیں آئے گا یہاں تک کہाورتوں کو حیش بھی نہیں آئے گا یہاں تک کہ آورتوں مردوں کو زکام بھی نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ بلغمی تھوک بھی نہیں ہوگے اور یہ فضلات جہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف ان کو پسین نہ آئے گا اور پسین نہ بھی کسطوری جیسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں ہے جس وقت خان کے کائنات جللہ جلالہو کی قدرتیں یہ ساری اکلی حیثیت سے کئی بڑی ہیں جن کو اکل کے ترازل پہ تولانی جا سکتا اب اس پہ ہر بندہ اتفاق کرتا ہے کہ جو نیک بندہ ہے اس کی قبر حد نظر تک فراہ کر دی جاتی ہے تو جب سو نیک اکٹھے دفن ہے زمین پر اور قبر قبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہر ایک کی حد نظر تک فراہ ہوگی تو پھر وہ معاملہ کیسے ہوگا اب اعتراض ہے تو اس دنیا کی اکل کا اعتراض ہے کہ جس کو برزخ کا پتہ نہیں کہ برزخ ہے کیا یہ دنیا کا سوچتی ہے اس نے پڑا ہی دنیا کو ہے اس نے دیکھا ہی دنیا کو ہے اس نے سوچا ہی دنیا کو ہے اس نے سونگا ہی دنیا کو ہے اس واسطے اس کو صرف دنیا کے ذابطے آتے ہیں اور وہ جہان جو ہے اس جہان کی باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں اس بنیاد پر یہاں اکلوں کو روک دینا چاہیے یہاں اکل کی تنابع کھیچ لینی چاہیے اور یہاں اکل کو لگام دے کر رکھنی چاہیے سید عالم نورم جسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اور حدیث بلکل سنت کے لحاظ سے صحیح ہے اور ایک نہیں درجن و احادیث میں یہ بات آگئی ہے تو اب مومن کو قرار آ رہا جانا چاہیے سکون آ جانا چاہیے کہ وہ بندہ قبر میں موجود ہے اور ہر ایک کی قبر حد نظر تک فراق ہو گئی ہے یہ رب کی قدرتوں کا کمال ہے کہ وہ ایسے انداز میں ہر ایک وسط دیتا ہے جہاں اکلیں دنگ رہ جاتی ہیں اس سے کہیں آگے اللہ کی قدرتوں کے کمال کا ظہور ہوتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرفودات میں ہمارے لئے ان متقادات کو واضح کیا اور برکت اور تبرک کی حیثیت اجاگر فرما دی جس کی مختلف شباجات آپ کے سامنے کس طوار بیان ہو رہے ہیں اور قبر کا معاملہ بالخصوص امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور اس کو عام نہیں دلائل کی روشنی میں واضح کر کے جس وقت کوئی بندہ کسی قبر پہ جا کے بیٹھتا ہے تو اللہ کا نور اس مقبور کے سینے پر پڑتا ہے اور اس سے منقس ہو کر ظاہر کے دل پہ آ جاتا ہے چونکہ وہ پیکر ایسا ہے کہ جس نے ساری زندگی خواہشات سے دور رہ کے گزاری ہے اور اس کے اندر تجرد ہے نور پیدا ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حیثیت کی وجہ سے اسے حوالہ بنا دیا ہے جو رب بے جان لکڑی کو نور نازل کر کے اتنے انوار کا مرکز بنا دیتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ کا عصا ہے اس رب کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں کہ جس پیکر نے خواہشات سے دور رہ کر اپنی زندگی گزاری رب زلجلال اسے اپنے نور کا مرکز بناتا ہے اور درمیان میں برزخ ہے پردہ ہے اور وہ پردہ ایسا ہے کہ اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو پھر بھی نہیں کر سکتا کوئی کہے کہ تم فراہ کوئی تنا عظیم مانتے ہو ہم ابھی قبر چاک کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اندر اس کی حالت کیا ہے کوئی قبر چاک کرے گا پھر بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس پر بھی درجن سے زیادہ دیسیں موجود ہیں کہ بندے کو قبر میں دفن نہ بھی کرو وہ سامنے پڑھاؤ پھر بھی برزخ ہے پھر بھی اس کے معاملات میں یا اسے عذاب ہو رہا ہے یا اسے سواب مل رہا ہے اور پھر بھی اس سے سوال و جواب کے مرائل ہو سکتے ہیں اور پھر بھی ساری نعمتوں کا اسے ادراک ہو سکتا ہے تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ لیٹا ہوا ہے مگر تمہاری عقل اور شعور اس سے کاثر ہے کہ تم اس کی کیفیات کو سمجھ سکو ارے وہ تو دور کی بات ہے جو تمہارے سامنے زندہ سویا ہوا ہے اور حالتیں نیند میں اور خوابیں دیکھ رہا ہے اور خواب میں پتہ نہیں کہاں اڑ کے پہنچ چکا ہے پتہ نہیں کس کو مار رہا ہے یا کسی سے مار کھا رہا ہے اور رو رہا ہے کاب رہا ہے اپنے انداز میں تم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے حالانکہ وہ جاگتا ہے تو وہ سب کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو حالتیں نیند ہے یہ موت اور حیات کے درمیان ایک پردہ ہے اس میں کچھ صفتیں موت کی ہیں کچھ حیات کی ہیں جب ایسی چیز کے جو ہماری حیات سے مترادف بھی ہے کچھ اور اس میں صفتیں ہیں جب اس حالت کو ہماری عقل نہ سمجھ سکے تو جب خالص موت آ جائے اس کو عقل کے ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا ہے اب وہاں انسان سات چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے اور گبراک اٹھتا اتنا کہتا ہے میں اتنا درگ گیا تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا میں تو آج بڑا ہی درگیا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ساتھ ہی لیٹا ہوا ہے آپ ساتھ باتیں کر دیں اور وہ پتہ نہیں کس عدالت میں پیش ہو چکا ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا برتاؤ ہو رہا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے اس واسطے عقل کے پیمانے بلکل محدود سے ہیں اور شریعت کا جہان کہیں آگے ہے اور اس میں آفیت یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دیا اس کے سامنے اپنی عقلیں جھکا لیں اور جو بتایا گیا اس کو تسلیم کریں رب زلجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے ان احکام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب زلجلال صحابہ سے لے کر تابین اور تب تابین تو آج تک جو عقیدہ صحیح امت میں موجود رہا ہے اس پر ہمیں پخت اگیسے قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم